زکاة ہر قشم کے مال پر نہیں ہے وہ مقدار نساب کہلاتا ہے اتنا مال اس کے پاس سال بھر موجود ہو تب زکاة واجب ہوتی ہے یہ نساب الگ الگ مال کے اندر الگ الگ رکھا گیا ہے اب میں دو تین قشم کے ان مالوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جن پر زکاة ہے اور اس کا نساب بھی الگ الگ بتاؤں گا جو قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے پہلے نمبر پر سونا اور چاندی ہے سونا اور چاندی خواہے خواہ وہ نارمل شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو ان کے اوپر زکاة ہے سونے کے لئے مقدار یہ ہے کہ بیس دینار جو آج کے زمانے میں ستاسی گرام بنتا ہے اگر ایٹی سیون گرام سونا کسی کے پاس موجود ہے اور سال بھر تک اس کے پاس یہ رہا تو اس پر زکاة واجب ہوگی چاندی اگر کسی شخص کے پاس دو سو درہم جس کی مقدار بنتی ہے چھ سو بارہ آشاریا پینٹیس گرام سکس ہنڈیٹ ٹولف گرام اگر اتنی مقدار میں چاندی کسی کے پاس ہے چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا ایسی ہو اور یہ سال بھر تک اس کے پاس ہے تو یہ نصاب ہے اس پر زکاة واجب ہو جائے گی اس کے بعد قیش آتا ہے رقم نقد رقم خواب بینک کے اندر ہو یا پاس میں ہو اسی طرح شیئرز وغیرہ جو انسان کے پاس ہیں ان سب پر بھی زکاة ہوگی اور ان کا کیلکولیشن اسی سونے اور چاندی سے کیا جائے گا تیسرے نمبر پر کرتے ہیں ان کی دکان میں یا ان کے گڑاؤں میں یا ان کی فیکٹری میں جتنا سامان ہے وہ سامان جو سامان بزاعت خود بیچا جاتا ہے فرخت کیا جاتا ہے اس سامان کا کیلکولیشن کیا جائے گا اس کی قیمت نکالی جائے گی اور اس پوری قیمت کے اوپر زکاة ہوگی مجموعی طور پر وہ سامان کی قیمت اگر جو سونے کی مقدار بتائی گئی ستاسی گرام یا چاندی کی ان کے برابر پہنچ جاتی ہے تو وہ نصاب زکاة ہو گیا اس پر زکاة واجب ہو جائے گی لیکن فیکٹریز اور کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے یہ سہولت دی گئی ہے کہ اگر ان کے یہاں ایسی مشنریز ہیں جو مشنری خود بیچی نہیں جا رہی ہے مشینے لگی ہوئی ہیں مشینوں پر سامان تیار ہوتا ہے تو مشینوں پر زکاة نہیں ہے جو ہنرمند لوگ ہیں ان کے پاس آلات ہوتے ہیں سامان بنانے کے ان آلات کے اوپر زکاة نہیں ہے اسی طرح اگر کسی کے پاس گھر ہے کرائے پر رکھا ہوا گھر ہے تو ان گھروں کی قیمت پر زکاة نہیں ہے تو ایسے سامان جو فکس ہوتے ہیں اور سامان خود نہیں سیل کی جاتے ہیں ان سامانوں کی قیمت نہیں دیکھی جائے گی بلکہ ان سامانوں کے ذریعے جو عامدنی حصل ہو رہی ہے اس عامدنی پر زکاة ہوگی لیکن ان سامانوں کے علاوہ ایسے سامان جو خود گوٹس ہوتے ہیں اور سیل کی جاتے ہیں ان سارے سامانوں کی قیمت نکالی جائے گی اور وہ نصاب دکھا جائے گا کہ نصاب ہوا یا نہیں ان کے علاوہ ایک چیزہ ہے جانور مویشی پالتو جانور ہوتے ہیں گھوڑے ہیں بیل ہے گائے ہے بھائس بھائسیں ہیں بکرا ہے بکریاں ہیں اور میڈھے اور دمبے اونٹ ہے ان کے اوپر بھی زکاة رکھی گئی ہے گھوڑے کے بارے میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس پر زکاة ہوگی دوسرے فقہ کے نزدیک زکاة نہیں ہے تو ان جانوروں کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ اگر اس کا نصاب پورا ہو جائے اس کا الگ الگ نصاب ہے تو ان پر بھی زکاة ہوتی ہے تو اس طرح الگ الگ سامان ہے سب کا ایک ایک نصاب ہے جو کامن سامان ہے ہمارے پاس عام طور پر ہوتا ہے تجارت کا سامان یا کیش بینک بیلنس یا سونا چاندی ان سب کے بارے میں موٹی سی بات یہی ہے کہ سونا 87 گرام یا چاندی 612 گرام اس کی قیمت کے بقدر ہمارے پاس اگر ہے تو وہ نصاب ہے موسیقی